سائنس نے بنائے نا سائنس پڑھیا تو پتہ لگے نا جہاز کو ہوا میں کیسے اڑاتے ہیں تو انہوں نے بھی سائنس پڑھیا تو وہ چاند تک پہنچے ہیں نا ادھر ہمارا پرائم منسٹر بھی اس طرح کا سلام کرے گا جو کیا بھائی اسلام علیکم کیسے ہے ٹیک ٹاک وہ پاؤں پہ پڑ جاتا ہے ہمارا جو حرمی چیف جاتا ہے وہ اس کی جنرل کی پاؤں میں پڑ جاتا ہے اس رو کو بہت بہت مبارک بات دینی چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک اور کارنامہ جان دیا اور یہ سپیس کی ترقی کا ہے انڈیا کو کون پہنچا کے آ رہا ہے یہ پیسے یہ تو بتا دیں انڈیا ہم سے کیسے پیسے کھا سکتا ہے وہ تو خود پانچ میں نمبر کی مائشہ انڈیا کا جو صرف آئی ٹی کا بجٹ ہے نا وہ ہمارے ٹوٹل بجٹ سے بھی ڈبل ہے اب آپ اسی اس کو دیکھیں کہ وہ ان کے جو کنفلکٹس ہیں نا دوسری جتنے بھی نیشنز ہیں جتنے بھی کنٹریز ہیں وہ چیز کو پرسنل نہیں کرتے وہ پروفیشنل لے کر چیز کو چلتے ہیں پاکستان یا پھر ہندوستان کی سپیس ایجنسی کا نام کی ہے انڈیا کی سپیس ایجنسی کا وہ اسرو پاکستان کی پاکستان کی نہیں ملے پتا پاکستان کی نہیں پتا اپنے ہی ملک کی نہیں پتا پڑوسیوں کا پتا کیسے جا رہا ہے بھارت بھارت ہمارے پیسہ کیوں کھائے آپ ایسی بات کر رہی ہیں کہ وہ بھارت ہمارے لیے تھوڑی کمار ہے ہم ان کے لیے کمار ہیں ہم ان کے لیے کمار ہیں خون پسینہ کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بھی انڈین پرائیم منسٹر کسی بھی کنٹری کے دورے کے اوپر جاتے ہیں کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ پروٹیکٹیو بنائے جائے کنفلکٹ ہر نیشن کا ہر کنٹری کا کسی نہ کنٹری کے ساتھ ہوتا ہے سب کے ساتھ ایشیو ہوتا ہے لیکن انہوں نے اپنا ایک مائنسٹ بنایا ہے کہ انہوں نے اپنی کنٹری کو فرسٹ رکھنا ہے کنٹری کی جو ایکونومی ہے کنٹری کا جو پر کیپٹا انکم ہے کنٹری کی جو گروت ریٹ ہے وہ اس چیز کو آگے رکھتے ہیں ہم اپنی غربت پر مان کرتے ہیں کہ ہم غریب ہیں کم سے کم سکون کی نیند تو سو جاتے یہ مان کرنے والی بات نہیں ہے یہ تشویش کرنے والی بات ہے یہ پریشان ہونے والی بات ہے کہ ہمیں دنیا اس وقت بھکاری گئے رہی ہے دوستو اسروں نے حالی میں اسپیس شٹل جو ریوزیبل اسپیس شٹل ہے اس کا سپل ٹیسٹ کیا ہے جس کا نام رکھا گیا ہے پسپک یہ ایک ایسا اسپیس شٹل ہے جو کی سیٹلائٹ کو انتریکس میں اپنی کقصہ میں استعبت کر کے واپس سے دھرتی پر آئے گا اور ایک سرکشت لینڈنگ کرے گا اور یہ ابھی اسروں نے جو ہے نا جو چینوک ہیلیکوپٹر ہے اس کے تھروں جو ہے نا اس اسپیس شٹل کو لگ بک درتی سے ساڑھی چار کلومیٹر اوپر لے جایا گیا اور وہاں سے اس کو چھوڑا گیا تو اس نے اپنے آپ سواتے درتی پر رنوے پر ایک سرکشت لینڈنگ کر دی اب اسی کے اوپر پاکستانی پبلک کا جو ریاکشن آ رہا ہے مجدار ہے ویڈیو پوری دیکھنا لائک کرنا شیئر کرنا چینل پر نہیں ہو تو سسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دوانا تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں میرے جانسل بات یہ ہے نا اگر آپ کے پانچ پڑوسوں میں چار پڑوسوں کے ساتھ آپ کی نہیں بنتی ایک پڑوس کے ساتھ بنتی ہے پانچ پڑوسوں میں آپ چار پڑوسوں کی شکایت کر رہے ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنے پڑوسیوں کو ٹھیک کروائے اپنے آپ کا علاج کروائے کسی اچھی سائی کاٹریک کے پاس جائے تو یہی چیز ہے تو وہی چیز ہے ہم چنگوں میں پڑھ رہے ہیں انڈیا کیوں نہیں چنگوں میں پڑھتا انڈیا تاکتور ہے اس نے اپنا ایکنامک سٹیبل اپنے پہلے اس نے ایکنامک پہ کام کیا ایڈوکیشن پہ کام کیا اپنے آرمی پہ کام کیا اس کے بعد پڑھ رہے ہیں اگر اس کو ابھی اس کی اتنی مضبوط ہوئے ہیں کہ اس کی سویرنیٹی کو کوئی کراس نہیں کر سکتا تو یہی چیز ہے خرجہ پولسیوں کے کتنی مضبوط ہے بہت مضبوط ہے ہمارا خرجہ پولسی دیکھو سارے امریکی کے اور ایم ایف کی ڈکٹیشن پہ چلتی ہیں اس کے خرجہ پولسی اس کا جے شنکر ہے ای تینک وہ فارن منسٹر وہ کس طرح وہ داماکی دار سٹیٹمنٹ دیتا ہے امریکہ کے فارن منسٹر کے مو پہ وہ جس طرح کا وہ بات چھوڑتے ہیں جو دل کرے نو ٹینشن ادھر ہمارا پرائم منسٹر بھی اس طرح کا سلام کرے گا جو کیا بھائی اسلام علیکم وہ پاؤں پہ پڑ جاتا ہے ہمارا جو حرمی چیف جاتا ہے وہ اس کی جنرل کی پاؤں میں پڑ جاتا ہے وجہ یہ ہے کہ اگری تو میں کر رہا ہوں لیکن میں کنٹروورشل بات کرنا پسند نہیں کروں گا کہ ان کے اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا فیوچر ہی داری ہے میں اگر ایک کنٹروورشل بات کروں گا تو دوسرے دن مجھے نہیں پتا میں کہا ہوں گا ان کے اپنے ملک میں جو ان کا ایک نعرہ ہے وہ عمل کرتے ہوئے نظر بھی آ رہے ہیں میک ان انڈیا میڈ ان انڈیا تو وہ انہوں نے کر دکھایا ہے اور یہ سپیس شیٹل جو ہے اس کو لانچ اور پھر سکسیسفل لینڈنگ کی فوٹیجز جاری کی ہیں اسٹروں نے تو اسٹروں کو بہت بہت مبارک بات بالکل انڈیا کو مبارک بات دینی چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک اور کارنامہ جان دیا اور یہ سپیس کی ترقی کا ہے یعنی یہ جب ہم سپیس کی بات کرتے ہیں تو یہ انسانیت کی بات ہے یہ کوئی یہ نہیں ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں اس طرح کے پروگرامز ایسے ٹاپکس نہیں لیتی جس میں کہ کسی بھی طرف سے پاکستان کی طرف سے انڈیا کی طرف سے USA کی طرف سے کوئی اسلحہ کوئی نیا وہ بن گیا ہے غوری تھری مزائل یا بابر یا کوئی بھی جس طرف سے بھی جو بھی ہو میں اس کے اوپر لیکن یہ جو ہے نا سپیس کیونکہ اسلحہ کے دور میں ہم کیا کیا فائدہ اس کے اوپر بات کرنے کا وہ تو انسانیت کے لیے نہیں ہے لیکن جب ہم سپیس کی بات کرتے ہیں تو انڈیا کا سپیس مشن جو ہے وہ صرف ان کے اپنے لیے نہیں ہے بلکہ انسانیت کے لیے تو یہ کمال کی جو ہے وہ ایک ہمیں نظر آئی اور بہت بہت مبارک بات انڈیا گورنمنٹ کو وہاں کے لوگوں کو کہ انہوں نے ایک اور کارنامہ کر دکھایا اگر میں بات کروں ٹکنولوجی کے لیے اسے کیا لگتا ہے کون آگیا ہے پاکستان یا پھر ہندوستان ظاہری سے بہت ہے یہ تو اوپیس ہے انڈیا کیوں انڈیا کی گورنمنٹ آپ دیکھیں زیادہ میر ہے پہلی بات دیا ہے اور ویسے بھی ان کے سائنٹسٹ زیادہ پڑے لکھے ہیں ٹھیک ہے اور ادھر کرپشن بھی کام ہے ٹھیک ہے تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ ان کی سپیس جو ٹکنولوجی ہے نا سب کو جو بھی ہے وہ زیادہ آگیا ہے ان کی سپیس ایجنسی کی بات کی تو آپ کو بتا کہ پاکستان یا پھر ہندوستان کی سپیس ایجنسی کا نام کی انڈیا کی سپیس ایجنسی وہ اسرہ اسرہ پاکستان کی پاکستان کی نہیں ملے پتا پاکستان کی نہیں پتا اپنے ہی ملک کی نہیں پتا پڑوسیوں کا پتا وہ بھائی بھائی کیا آدھ وہ یہ جو چاند بھی گئی تھی پیشے دنوں کتنی بڑی بات ہے ان کے لیے کہ بھائی آج ان کا پڑھو ان کا جسے ہم دشمن کہتے ہیں آج ہم یہاں پر بیٹھ کے بات کر رہے ہیں کہ ان کی سپیس ایجنسی اس رو وہ ہمیں پتا لیکن اپنی سپارکوں کے بارے میں ہمیں نہیں پتا ایسا ہی ہے کیا کہنا چاہیں گے آج انہوں نے ایک ایسا شٹل مطارف کروا دیا ہے جو کہ سپیس میں جائے گا خلا میں جائے گا خلا میں جا کر سیٹلائٹ کو چھوڑ کر وہاں سے واپس آئے گا واپس آگے یہاں پر سوف لینڈنگ بھی کرے گا اس طرح کیا آپ نے کوئی ٹکنالوجی سنی تھی ہم نے تو یہی سنا تھا کہ بھائی شٹل جائے گا جا کر وہاں پہ ہی رہا جائے گا واپس کوئی نہیں آسکتا کیا کہنا چاہیں گے کیا داد دیتے ہیں آپ ان کی سائنسدانوں کو انہوں نے جو چیز بنائی ہے پوری دنیا کے لیے کیا گئیں گے دیکھیں انہوں نے جو بھی کیا اپنے ملک کے لیے کیا اور ہمارے دنیا کے لیے کیا اور ہمارے پاکستان والے ہیں وہ بس اپنے میں ہی پیسہ کھائی جا رہے ہیں ایم ایم پی اے تو مجھے لگتا کہ پاکستان کے جو یہ آہ وزیراعظم ان کو چاہیے کہ ان کے خلاف نہ کچھ کریں تاکہ جو پیسہ ہے جو ہمارا پیسہ ہے وہ ان چیزوں پر بھی جائے یہ سپارکو سپارکو ہمیں اپنی عزت پیاری ہے امیر کو اپنی عزت پیاری نہیں ہوتی ہے آپ ایسے کیسے جج کر سکتے کسی کو ایسا پیارا ہوتا ہے صرف وہ رات کو سو بھی نہیں سکتے سکون کی نیند ٹھیک ہے کہ ہمارے پاس بہت پیسہ ہے ہم بہت مان کرتے ہیں ہمیں اپنے کسی چیز پر مان نہیں ہوتا ہم اپنی غربت پر مان کرتے ہیں کہ ہم غریب ہیں کم سے کم سکون کی نیند تو سو جا یہ تشویش کرنے والی بات ہے یہ پریشان ہونے والی بات ہے کہ ہمیں دنیا اس وقت بھکاری کہہ رہی ہے اور ہم کہہ رہے کہ ہمیں مان ہے اگر ہم اسے گربت پر مان کر کے بیٹھیں گے تو قریب فقیر بھکاری کلائیں گے پھر ہم اسی کو مان کہتے ہیں کہ ہم غریب ہیں ہم مان ہے جی یہ ہمارا مان ہے یعنی آگے کوئی مان نہیں کرنا چاہیے آگے بڑھنے کی نیت بھی نہیں دماغ میں لانی کرنی چاہیے کیوں نہیں کرنی چاہیے آپ نے یہ تو کہا کے بڑھنے کی نیت کریں آپ لیکن اتنا کو رکھیں کہ آپ جب پہاڑی کے اوپر جاتے ہیں نا تو وہاں پہ جا کے نیچے گرنے کا بھی خطرہ ہوتا ہے آپ کروڑ پراؤڈی نہ ہو جی بلکل یہ بتائیں بھارت تو خود دنیا کو 23 ملین ڈالرز کے کرزے دے رہا ہے ملین ڈالرز کے کرزے دے رہا ہے بھارت ہم سے پیسہ کیوں لے گا دنیا نے دیکھا تو پھر وہ دکھایا نا ہے آپ کو آپ کو پھر دیکھا کون نمبر کی مہشت ہے فیل ہال ابھی تو میرا خیال ہے چھٹے پانچوے نمبر کی مہشت ہے پانچوے نمبر کی مہشت میں پانچوے نمبر پر کیسے آگے محنت کرکے کسے جب ہم لوگ یہاں پر بھوکے مار رہے ہیں تو ہماری اپنی وہاں پہ جا کے بطلب جو یہاں سے لوگ جاتے ہیں چائنہ جاتے ہیں دبائی جاتے ہیں کہیں پہ بھی جاتے ہیں کیا کرنے جاتے ہیں کمان کر رہتے ہیں ٹھیک ہے پھر جب وہاں پہ سو بندے میں سے پچاس بندے کو انڈر میں کیا جاتا ہے اس کے پیسے کھائے جاتے ہیں اس کی نوکری کو چھوڑا جاتے ہیں ان کی کوئی نہ کوئی تنخواہ نہیں دیتے وہ پھر پیسے ماں ہرکتیں ہوتی ہے نا وہاں پر ہم کرائمز کرتے ہیں وہاں جا کر ہم لوگ یہاں سے نینہ رکھ کے جاتے ہیں